بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سے پچھلے چپٹر کے اندر ہم نے سیلز کا انٹرڈکشن کیا ان کی سیل تھیوری کی امرجنس یعنی کن کن سائنٹس نے کام کیا اس کے بارے میں بات کی آج کے چپٹر کے اندر ہم سیلز کے بارے میں مزید بات کریں گے اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے یہ کتنے قسم کی ہوتا ہے تو ریوین کے طور پر یہاں پہ ایک ڈائیگرام ہے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے کہ جو لیول آف آرگنیزیشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے فرس چپٹر میں پڑھے ہوئے لیول آف آرگنیزیشنز سب سے پہلے آپ کے پاس ایٹمز ہیں ایٹمز کمبائنڈ ٹو فارم مالیکیوز مالیکیوز دین مایکرو مالیکیوز مایکرو مالیکیوز اورگنیز کی شکل میں ارینج ہوتی ہے اورگنیز آپ کے سیلز منائیں گے سیلز آگے آپ کے آرگنز اور آرگنز کنورٹن ٹو سیسٹم اور سیسٹم گوز ٹو ہول باڈی تو اس میں جو بیسک فنکشنل پارٹ ہوتا ہے جو سیل یعنی جو سیل ہے یہ بیسکلی فنکشنل پر فارم کرتا ہے یعنی اورگنیز جب سیلز کی شکل میں ارینج ہوں گی تو ہمارے پاس ایک پورا کہلیں کہ پوری فیکٹری سی بنے گی جو مختلف کام سر انجام دے گی کہ اس میں مختلف ورمیلس وغیرہ ہوں گی تو یہ سارا سیل کا سٹرکچرل یعنی سیل کیا تھا ہمارے پاس یعنی یہ بنیادی طور پر یہ سارا کام کرتا ہے اور اسی ساری اناٹمی دولپ ہوتے تو ہم کہہ سکتے ہیں سیل از بیسک سٹرکچرل یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اناٹمی کے لحاظ سے اور فنکشنل یعنی اس کی جو فیزیولوجی ہے ساری کی ساری وہ اس کے پر دپینٹ گرتی ہے فنکشنل یونٹ آف لیونگ آنیزم یعنی سیل کی یہ بیسک ڈیفنیشی تو ہم نے سیل تھوری کے انڈ کے پر بھی کہہ دیا سیل سیل اس بیسک سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ آف لائف ویری سیمبل سی اب اس کی ٹائپس کے پر آتے ہیں یعنی ان کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں سو یعنی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کینڈم کے انڈر ہر ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہمارے پاس سیل آئے گا لیکن جنرلی ہم انہیں دو ٹائپس میں کرتے ہیں ہر ڈیفرنٹ ٹائپس کتنی ہوتی ہے یعنی ایک پریمیٹیو ٹائپ ہے بہت سیمپل سا سیل ہوتا ہے جس طرح بیکٹیریہ وغیرہ ابھی ہم اس کی مزید پر میں سٹیڈی کریں گے پریمیٹیو ٹائپ ہے یعنی ڈوڑ ون ڈوڑ ورین ہے سیل کا جبکہ ایوکریارٹک مور اڈوانس کسم ہے اس کی جو کہ ہیومن سیلز میں بھی پایا جاتا ہے سو ایوکریارٹک سو یہ آپ کو پہلے سے کسم کا سیل ہے اور یہ ہمارے باڈی میں بھی پایا جاتا ہے سو اس کی اگزمپل کے لئے میں نے یہاں پہ ایک اور ڈائیگرام رکھی آپ کے لئے سو اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا ہمارے پاس تین کسم کے سیلز یہاں پہ دیئے میں نے فرزمپ فرسٹ وانیس اینیمل سیل سیکنڈ وانیس پلانٹ سیل اور بیکٹیریہ سیل سو اینیمل سیل اور پلانٹ سیل میں جو زیادہ چیزیں وہ میچ کر رہے ہیں اگر میں یہاں پہ لائن دراغ کروں یہ صحیح یہ ساری چیزیں جنسی اینیمل سیل اور پلانٹ سیل میں میچ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو نیکلیس نظر آرہا ہے صحیح ساری چیزیں ابھی ہم باری باری ساروں کے سٹیکٹر سٹیڈی کریں گے صحیح سائیٹوپلازم واحد چیز ہے جو کہ سب کے اندر موجود ہے اس کے لائبہ they are different ٹھیک وہ different ابنامال کے لحاظ سے یعنی اگر میں یہاں پہ کہوں کہ مثلا پروکریارٹک are different with respect to their like they don't have special nucleo nucleus nucleus they don't have mitochondria یعنی ان کے در نہ nucleus نہ نہ nucleus نہ mitochondria endoplasma reticulum بھی نہیں ہے ribosomes ہیں ribosomes ہیں ribosomes ہیں اس کے اندر like یہ در آپ ریبوسomes کرائیں گے if we share it like this these are ribosomes these are ribosomes so it matches so ribosomes are there اس کے علاوہ vacuels نہیں ہوتے اس کے اندر so there are no vacuels cell membrane ہوتی ہے like cell membrane is alike اور دیکھیں اس میں بھی cell membrane ہے اور اس میں بھی کہیں پہ ہوگی there is plasma membrane اور اس میں بھی ہوگی plasma membrane so cell membrane is similar اس کے علاوہ cell wall cell wall is only present in bacterias and in plants there is no cell wall in animal cells animal cells کے اندر آپ کو cell wall نظر نہیں آرہی ہوگی اس کے علاوہ کچھ ایسی structure جو صرف animal cell میں پائے جاتے مثلا centrioles ہیں say centrioles are only present in the animal cells اس طرح کافی ڈیفرنس ہے جو ہم پارے پار study کریں لیکن ہمارا ہمارا یہاں پہ مین فوکس جانس ہے we have to differentiate between prokreatic and eukreatic cells سو اس طرح ان کے درمیان بہت فرق ہے کچھ چیز جو match کر رہی ہے اس present here cell membrane present here اس ریبوسوم اس میں ہے ریبوسوم 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 پلانٹ سل میں آپ کو نظر آئیں گے سو اس کے لابد جو ریڈ لائن ہوئے ہیں ریڈ لائن کی ہیں وہ ان دم چیز موجود نہیں ہیں بیکتیری سل کے اندر کچھ ایسے ہیں جو plant اور animal سل میں بھی یہ eukaryotic cells میں آئیں گے تو ڈائیگرام یہ بھی آپ دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بڑی بڑی فیکٹری ہوں جس کا مختلف کمپارٹمنٹ بنے ہوں اور ہر سیکشن لائد لائد کام کرے گا جس نارمل فیکٹری میں ہوتا ہے ہر ایک لائد لائد آپ کوئی ڈائیگرام کے اندر ہی اب دیکھیں جو ڈی ای نی سینٹر کے اندر جو کروموسوم ہیں کروموسوم بھی سارو میں موجود ہیں جو کروموسوم ہیں they are just spread into the cytoplasm یعنی صرف یہ cytoplasm پھیلے ہوئے ہیں آپ ڈائیگرام سے اندازہ ہو رہے بلکل سیمپل سٹرکچر ہے اس کو کمپیر کرنے کے لئے مزید elaborate کرنے کے لئے ہم core ڈائیگرام سٹیڈی کریں گے جس کے نارے table کی شکل میں آئے سارا کچھ سو سب سے پہلے ہم دیکھیں side of cell ہے صحیح کہ side of cell جو بیکٹیر یعنی جو پروکریاد ہے اس کا 0.22 to 2.0 micrometer in diameter ہے جبکہ یوکریاد کے سائز اسے 10 سے 100 micrometer ہوتے ہیں صحیح یعنی اگر ہم پروکریاد in comparison with یوکریاد کریں جو پروکریاد کا سائز ہے سائز is less than یوکریاد ٹھیک کہ یوکریاد کا سائز ہوگا اس کا زیادہ ہوگا پروکریاد سو first point is دوسرا second point پہ آتے ہیں نوکریاد ممبرین اور نوکریاد پروکریاد یعنی اس میں DNA ہوتا ہے it is just spread into the cytoplasm پہلا ہوگا کوئی DNA یا نوکریاد ممبرین نہیں ہوگی جس طرح آپ کو اس structure میں آئے گی یا اوپر ہم نے جس رہا بات کی کہ this is the Nucle membrane یعنی Nucleolus Nucleus ہے True Nucleus ہنے Consisting Nucleol membrane Nucleol lie ہوگا so it is a True Nucleus آگے جو partitioning یعنی اس میں فرق کیا ہوگیا کہ not true nucleus جب کہ اس کے اندر کیا تھا True Nucleus True Nucleus سے کیا مرہا تھے کہ اس کے اندر آپ Nucleol membrane Nucleol or Nucleol lie وغیرہ سارے نظر آئیں گے آگے membrane enclosed or Nucleol یعنی اسے ہم partitioning بھی کہ سارے کہ اس میں or partitioning ہوئی ہوتی ہے اگر ہم یہاں دیکھیں اندر پاسیم radiculum is different mitochondria is different nucleus is different nucleus chromosomes are different جو جی bodies وہ بھی الائدہ ہم سارے چیز الائدہ نظر آئیں گے سو اس میں کیا ہے ملٹیپل میکرو tribules like hair human hair are the good examples of flage جبکہ اس کے اندر جو سیمپل two protein building blocks ہوتے ہیں سیمپل 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 جمیٹ جی کہلیں پھر glycocalyx ہے یعنی آپ کہلیں کہ کیپسول موجود ہوگا اس کے گرد کیپسول نظر آئے گا سو بیکٹیریا کینٹین کیپسول یعنی اگر ہم اس میں دیکھیں سو جو آوٹر سرفس ہے اس کی اسے ہم کیپسول کہیں گے صحیح سو دے کیپسول جو کہ اس کا ایکسٹرنل سٹیکچر ہوتا ہے اور یہ کسی سیل کے اندر پائے جاتا ہے اور زیادہ تر کم سیل میں ہی آگے سیل وال پہ آتے ہیں تو سیل وال جو ان سے ہے وہ پریزنٹ ہوگی صحیح اور یہ کس سے بنے ہوگی یہاں پہ پیپٹائیڈو گلائکین اور میورین ایک اور جس کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے that is میورین یہاں پہ نہیں لکھا میں لکھ دیتا ہو لائی it is made up of پیپٹائیڈو گلائکین and میورین جبکہ اس کے انیمالز کے اندر تو نہیں ہوتی انیمالز do not have سیل وال بڑ پلانٹس کے اندر جن سے یہ سیلولوز کی بنی ہوگی سیلولوز in پلانٹس ٹھیک ہے اور جبکہ فنجائی کے اندر یہ کائٹین کی ہوگی فنجائی کے اندر یہ کائٹین صحیح فنجائی کی بڑھے کی پلانٹس کے اندر یہ سیلولوز کی ہوگی اس کے علاوہ پلازم میمبریٹ پہ آتے ہیں so they don't have کاربوہیڈر ٹھیک ہے جو ہم نے second chapter میں پڑھیں نہیں ہوتے اور ان کے سٹیروز نہیں ہوتے اس کے سٹیروز اور کاربوہیڈر موجود ہوں گے یعنی مور کمپلیکیٹڈ قسم بھی ہوگی سیٹوپلازم کے اندر آتے ہیں نو سیٹو سکیلیٹن مثلا جو پروکریارز ہیں ان کا سیٹو سکیلیٹن نہیں ہوگا سیٹو سکیلیٹن ہوتے ہیں سیٹو سکیلیٹن ہوگا اور سیٹو پلازم سٹیروز مومنٹ بھی ہوگی سیٹو پلازم موو کرسکے گا ہر سیٹو پلازم can move سیٹو پلازم can move صحیح ان کے جو سائزز that is ribosomes کے بات کاتے ہیں یہاں پہ ان کے 70S کے ہوتے ہیں صحیح ان کے جو ribosomes کے سائزز 70S یعنی سیوٹ بر جیسے بات ہوئی کہ سیوٹ بر سیوٹیفیگیشن کا یونٹ ہے ٹھیک یعنی یہ چوٹے ہوتے ہیں بنسبت ایوکریائٹ گریبوسomes جو 80S کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑے ہوتے ہیں یہ لارجر سائز میں ہوتے ہیں کرومسوم کی بات کرتے ہیں جو بیکٹیریہ ہے اس کے اندر سنگل کرومسوم ہوگا اس کے اندر نہیں اس طرح کرومسوم یا یلو کلر میں نظر آرہ اس طرح کرومسوم پس پڑھا ہوگا سنگل کرومسوم ہوگا سنگل پیئر آف کرومسوم موجود ہوتے ہیں سنگل ہمارے پاس ملٹیپل لینئر کرومسوم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہسٹون پروٹین ہوتے ہیں جو ان کی شیپ کو برقرار رکھتے ہیں ٹھیک یعنی جو ہمیں ایکس ٹائپ کا کرومسوم نظر آرہ ہوتا ہے تو اس میں ہسٹون پروٹین بیسک رول پلے کرتے ہیں بیلڈنگ کرنے کے لئے اس کی سیل دیوین بائنری فیشن سے ہوتے ہیں یعنی اس کی سیل دیوین کس ہوگی بائنری فیشن سیمپل سیل دو میں دو دوائید ہو جائے گا اس کا پروسیس پڑھیں گے جب بیکٹیریا میں جائیں گے بیکٹیر کی چیپٹر جبکہ اس میں صرف میٹوسیز ہوتی ہے میٹوسیز یا میوسیز ہوتی ہے میوسیز بھی ہوتی ہے سیل 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 دیوین میٹوسیز میوسیز آگے سیکشل ریکمبینیشن پہ آتے ہیں سو نن ٹرانسفر ڈین این سیل یعنی سیکشل ریکمبینیشن کے اندر کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکشل ریپوڈیوسی ہی نہیں ہوتے صرف ڈین ای ٹرانسفر ہوتی ہم کنجیگیشن کہتے ہیں کنجیگیشن جبکہ میوسیز ہوگی یعنی جو بڑے سیل ہیں بڑے اینیمال ہیں ہی 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 مینگ پڑی میوسیز اور پھر آگے سیکشل ریپوڈیشن کے نری گیمی فارمیشن اور زائی گوڈ بناتا ہے تو یہ تھا آپ کہنے کہ ایک ڈیبل کی شکل کی سارا ڈیفرنس تھا سو ہم پھر کو ڈیویز کرتے ہیں اس کے نیم نے کیا کیا پڑا تو ہم نے کان سے سارڈ یا سیل سے ہم نے کہا جی اس سے پہلے اورنیزیشن بڑی پڑی کلائی ایٹمز ایٹمز کمبائنیز اورنیز اورنیز کمبائنیز اورنیز 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 بناید اس کے ٹائپس پہ آئیتے ہیں ہم نے بسیقی پروکریارٹک پریمیٹیب اور اوکریارٹک اور کسیم کا ہماری پہایتے ہیں ہماری ہماری یعنی آئیت ہے قیلی اس کے لئے پلانٹ اور پڑی فڈتا یعنی جتنہ بھی بیکٹیریز بیکٹیریز کے علاوہ ہم ملس اس کے باتے چیز ہم دئیگرام اس میں ہم ڈیگرام ایک ایک پلانٹ پیمیٹ کنیز ریبوسومز تینوں میں موجود تھے اس کے علاوات جو خروموسومز تھے وہ تینوں میں موجود ہوں گے ٹھیک ہے تینوں خروموسومز موجود ہوں گے فلیجلا باز میں موجود ہوتے ہیں باز میں نہیں ہوتے ٹھیک پھر ہم نے جو ڈیفرنس تھے وہ دیکھیں مثلا اس کے اندر سپیشل کمپارٹمنٹس ہیں ویکیوز بنے میں ہیں انڈوکلاس ملیٹرکولم ہے مائٹوکونڈریہ ہے نیوکلیس لیدر سے نظر آئے گا آپ کو گول جی کمپلیکس ہے یہ جو کمپارٹمنٹس ہیں یہ ہمارے کہہیں کہ جو بیکٹیرے کے سیلز ہیں اس کے اندر موجود نہیں ہوتے تو ہم نے اسے سنگل لائن ڈیفرنس نہ کر سکتے ہیں کہ جو پروکریارٹک سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر پارٹیشننگ نہیں ہوئی ہوتی کہ ہر جس طرح ہر ارگنیلیس اس کے اندر آپ کو لائے طرح نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یہ سب مکس ہوئے ہوتے ہیں سب سیٹوپلازم کے اندر پڑے ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ سیمپل قسم کا سیل ہے تو اسی کو ہم نے ٹیبل کی شکل میں ریوائز کرنے کی کوشش کی جس میں ہمارے پاس پروکریارٹ اور یوکریارٹ سیلز تھے اس کے ہم نے سب سے پہلے دیفرنس پڑا سائز اف سیل لائک ان کا 0.222 مائکرومیٹر ہوتا ہے جبکہ یہ 10 سے 100 مائکرومیٹر ہوتے ہیں اور نوکلیس پہ آئے نوکلیس کے اندر اس میں ہم نے کہا کہ وہ نوکلیس کا خاص نوکلیس نہیں ہوگا جبکہ اس کے درے نوکلیس پہایا جائے گا ٹھیک ہے نہیں آپ کو واضحہ نوکلیس سینٹر میں نظر آئے گا like this is the nucleus اس کے سینٹر میں نوکلیس نظر آئے گا پھر میمبرین انکلوز اورگنیلیز ہوں گی یعنی اس کے اندر پارٹیشنگ ہوئی ہوگی یوکریارٹک سائز کے اندر پارٹیشنگ ہوگی جبکہ پروکریارٹک کے اندر نو پارٹیشنگ پارٹیشنگ نہیں ہوگی پھر فلیجلا ہم نے کہا کہ یہ پروٹین سے سیمپل پروٹین سے ملکے بنے ہوگی جبکہ یہاں پہ کمپلیکس ہوتے ہیں مثل ہمارا ہمارا ہمارے جو بال ہیں یہ ملٹیپل مایکرو ٹیبیولز ہوتے ہیں ان سے ملکے بنتے ہیں پھر گلیکو کیلیکس ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیپسیول ہوتا ہے یہ باہر کی کورنگ ہوتی ہے اور سلائم لیئر بھی کہتے ہیں اور یہ جانسی بعد ہے یکیرات میں بار سلس میں ہوتا ہے بowanہ نہیں پھر الگ پیزن بھال пойال جانب کے اس کے اندرہ ہوتین لیکن یہاں پہ پیپپیا گلایکین یا پھر میورین سے بنے�� knocks پہپیا گلایکین پھر مرین پھر پیپیا گلایکین پہپیا گلایکین اور کیا ایمز ومرین سے سلوال اندیں جبکہ tinhaیا کے اندر ہوتی نہیں سلوال البتہ پلانٹ کو اندر apple سلیلوج سے بنے گی اور فنجائے کے اندر یہ کائٹین سے بنتی ہے سلولوز بھی ایک کاربوہیڈرٹ ہے کائٹین بھی ایک تھوڑا complicated قسم کا سٹرکسر ہوتا ہے یہ بھی کاربوہیڈرٹ کی کٹیگری میں آتا ہے صحیح اس کے پلازم سلوال کے پاس پلازم میمبرین پہ آئیں گے جو بیکٹیریز کی پلازم میمبرین تھیں وہ آل موسٹ سیمپل سی تھیں یعنی جنرلی لیکس سٹیروز اس کے اندر لپیڈ پورشن نہیں ہوتا فاسپولپیڈ تو ہوتے ہیں لیکن جو سٹیروز ہوتے ہیں یعنی سٹیرائیڈل جو نیچر ہوتی ہے وہ نہیں ہے ان کی جبکہ پلاٹس اور اینیمل سائلس کے اندر آپ کو سٹیرائیڈل نیچر ملیں گی ٹھیک ہے یعنی they have sterols میں سے مٹا دیتا ہوں so they have sterols and carbohydrates اس کے بعد سیٹوپلازم پہ آتے ہیں ان کے اندر کوئی سائٹو سکیلیٹر نہیں ہوتا like they don't have a framework of microtubules and microfilaments ان کے اندر میکرو ٹیبوس میکرو فیلمٹس نہیں ہوتے جبکہ اس کے اندر آپ کو سیٹوپلازم سٹیم ملے گی ان کے اندر میکرو ٹیبوس بھی ہوتے ہیں سائٹو سکیلیٹر موجود ہوتا ہے اور سائٹوپلازم موو بھی کر سکتا ہے ریبوسومز کی بات کرتے ہیں ریبوسومز جو کہ پروٹینز بناتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی فیکٹری ہوتے ہیں they have smaller iron size جبکہ یہ large iron size ہیں کے 80S کے ہوتے ہیں اور اور ملے کے اندر ہوتے ہیں وہ 70S کے ہوتے ہیں جو سائٹوپلازم کے اندر ہوتے ہیں وہ 80S کے ہوتے ہیں سائٹوپلازم پہ آئیں گے ان کے اندر سنگل کروموسومز ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ بھی نظر آگا they have only a single کروموسومز اس طرح ایک کروموسومز جو کنڈینس ہو کے پڑا ہوتا ہے سائٹوپلازم کے اندر ہمارے جو یوکراتک سلز ہیں they have multiple linear کروموسومز with histone پروٹین histone zones ہیں یہ اس کی جو بیکٹیریز بغیرہ ہے یہ سیمپل بائنری فیشنے دیوائیڈ ہوتے ہیں they don't have میٹوسیز اور میوسیز یعنی وہ جو سارا پروسیجور پڑا پرو فیز اینہ فیز میٹا فیز وہ ان میں نہیں ہوتا صحیح they simply just divide into two جبکہ ہمانز کے اندر آپ کو میٹوسیز ملے گی یعنی there are special فیزز ان کے فیزز ان کے فیزز کریوکینیسی ہوگی سیٹوکینیسی ہوگی سیل پھر جا کے دوائیڈ ہوگا سیکسول ریکمینیشن پہ آتے ہیں سو اس میں صرف ڈی ای نی ٹرانسور ہو ستا ہے کنجوگیشن کے ذریعے لیکن جو یوکریارٹک اورنیزم ہیں they involve میوسیز میوسیز کے ان کے گیمیٹس بنتے ہیں اور گیمیٹس فیر آکر جا کے فرٹلائز ہوتے ہیں زیگوٹ and so on so there are hell of the difference between these two اورنیزم یعنی ہم سیمپل میں کہیں تو یہ primitive type old variant تقریبا چیزیں ساری پرانی پرانی یہ new variants ہیں اس کے پارٹیشنگ ملے گی ہر پارٹ لائد لائد ہر لائد لائد فنکشن ہوگا ہر ایک ارگنیلیس بنے ہوں گی وہ پھر لائد لائد فنکشن پر فرم کریں گے جبکہ سب چیزیں مکس تھی so they have mash up structure ملے گی ساری اس کے پارٹیشنگ تھی اس کے لئے سائزز میں فرق پڑے ہم تو اس طرح ہم پروکریات اور یوکریات کے درمیان فرق کر سکتے ہیں سو فردر لیکچرز کے نا ہم یوکریات کی مزید ڈیٹیل پڑیں گے یعنی جتنے بھی organilis ہیں کون 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 ہم لیکچرز نا ایوکریات سیلز اور پروکریات سیلز کے دمیان فرد کر لیں یعنی ثرڈ ایوکریات سو آگے جو سے لیکچر آئے گا اس کے اندار ہم نے ایوکرائٹ ایکسیل کو ٹارگٹ کرنا ہے سو تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ